بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کسی بستی میں ایک عورت بڑی سادہ اور عبادت گزار تھی ہر وقت اللہ کی یاد میں مشہور ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی دولت سے نوازہ تھا خدا کی قدرت سے اس کا شوہر وفات پا چکا تھا اس کا ایک بیٹا تھا نیک عورت نے اس کی خوب اچھی طرح پرورش کی اس کو تعلیم بھی حاصل کروئی لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر کوئی اس کی تعریف کرتا اور ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے تھے اس کی بستی میں کوئی فرد ایسا نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا اس کی بستی میں ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا ہر فرص ایک دوسرے کا ہمدرد اور غم گسا تھا یہ لڑکا گھر سے باہر شہر میں آنے جانے لگا لیکن جب وہ باہر جانے لگا تو کچھ آوازہ لڑکوں سے دوستی کرنے لگا تو وہ راستے سے پھٹک گیا بدکدار دوستوں کے مشورت سے اس نے دیہات کے کھیتوں اور بستیوں والوں کی زندگیوں کو خراب کر دیا اس کے بدکدار دوستوں نے اسے صحیح راہ سے ہٹا دیا ماں مسلح پر بیٹی ہر وقت اس کے لئے دعائیں کرتی رہتی کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں آ جاتا آہستہ آہستہ اس عادت سے بھی ہٹ گیا اور مہینے میں ایک چکر لوا دا تھا تب ہی اس کے بعد کدار دوستوں کے ذریعے اس کی ملاقات ایک بدکدار عورت سے ہوئی وہ عورت اس کے چکر میں باپ کی جائدات بیچ کر بدکدار عورت کو کھلاتا رہا اور اس کی ماں جس نے کبھی کوئی دھوک نہ دیکھا تھا لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی بیٹا جب کبھی گاؤں جاتا تو وہ مزدوری کے پیسے سے ایک روٹی دے دیتی اور دعاوں کے ساتھ رخصت کر دیتی اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا لڑکا ماں سے ملنے نہ آیا اس کی جدائی میں ماں اپنے ہوش حواظ کھو بیٹھی جب کئی اس کے دروازے پہ آتا تو وہ دوڑ کر جاتی دروازہ کھول کر کہتی ہے کہ بیٹا تم آ گئے جب معلوم ہوتا ہے کہ کسی بچے نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا تو بے ساختہ روتی وہاں اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو وہ بدکے دار عورت اس سے جان چھوڑانے کے بارے میں سوچتی ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ وہ عورت دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو خود بہ خود ہی اس کی جان چھوٹ جائے گی وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا اب وہ شیطان سے بھی بتر ہو چکا تھا اور وہ ایسا کرنے پر راضی ہو گیا پھر وہ گاؤں جاتا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں میں آ گیا یہ سنتے ہی ماں دروازہ کھولتی ہے جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے ویسے ہی اس کا بیٹا اس کے سینے میں چاکو کون دیتا ہے اور اس کا دل نکال لیتا ہے آسمان پر بجنے کرجنے لگتی ہیں ظلم کی انتہا ہو گئی اللہ کا عرش ہل گیا پھر وہ دل لے کر اس عورت کے پاس گیا اور اس کے سامنے دل رکھ دیا اس عورت نے کہا جو شخص اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کرتا ہے وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے یہ کہہ کر وہ فوراں اسے نکال دیتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے ماں کا دل ہاتھ سے گر جاتا ہے اور آواز آتی ہے کہ بیٹا چوٹ تو نہیں لگی یہ سن کر وہ بہت پشتاتا ہے اور رونے لگتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے اتنی بڑی گلتی کی اپنی ماں کا دل نکال کر جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں جاتا موسیقی موسیقی